سافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا اگر نہیں مانتے تو کیا مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں مولانا کا کت کاٹ اور اہمیت اتنی ہے کہ انہیں اہمیت دی جائے اور آپ کے صوبہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا نوے دنوں میں کہ وہاں الیکشن بھی نائنٹی ڈیز میں کیوں نہیں ہوتے سار وہ وہ تو آپ لاہور میں بیٹھے ہیں وہ تو تخت لاہور سے ہی فیصلہ جب جاری ہوگا تو تب ہی صوبہ خیبر پختونخواہ کا نام تب ہی سامنے آئے گا امیران خان صاحب اگر زور دیں گے لیکن یہ معاملہ بھی سافی سافت عدالت گیا ہے الیکشن کمیشن نے وقت لیا ہے اس پر عدالت سے میرا آپ سے سوال ہے کہ جب سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اگر کوئی تیسرا انہیں بٹھا رہا ہے تو اس پر کیا اتراز ہے آپ نے ڈائیلوگ ہی کرنے آپ پارلیمان میں کریں یا عدلیہ کے ذریعے کریں الیکشن کمیشن تو کیا وزارت دفاع بھی عدالت گئی ہے حکومت بھی گئی ہے وفاق بھی گئی ہے تو صرف پختونخواہ کے حوالے سے موقف تسلیم ہو رہا ہے اور پنجاب کے حوالے سے جہاں پہ یہ اندازہ ہے کہ وہاں پہ ایک سرکار نے بننا ہے اور وہ سرکار جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کے قیادت میں جو ٹک ٹو کا مسئلہ باپ کے سامنے جو آ رہا ہے جس پہ فواد چودری صاحب کا وہ بہت ہی اندخناک قسم کا جو ایک انٹرو سامنے آیا ہے کہ نہ حماد اظہر اس میں شامل ہے نہ صوبائی ٹک ٹنگ میں نہ وہ خود شامل ہے نہ شاہ محمود صاحب شامل ہے نہ کوئی اور اب بزدار صاحب بھی شامل ہے اور وہ جو نیازی صاحب ہے جو بانجے ہے یا بتیجے ہیں عمران خان صاحب کے وہ شامل ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا مولانا صاحب کے قط کاٹ کی تو یہ غالباً مسلم لیگ نون کے بعد ایسی جماعت ہے جو قیام پاکستان سے پہلے بھی قائم تھی اور جمعیت علماء اسلام جو ہے جس عین کی ہم تذکرہ کر رہے ہیں مفتی محمود اس کے سر خیلتے اس پہ ایک بہت بڑا کردار ہے اور اس وقت بھی مولانا پلزرمان صاحب کی شاید سیاسی قوت پی ٹی آئی کے برابر نہ ہو لیکن سٹریٹ پاور میں وہ عمران خان صاحب سے اگر آگے نہیں تو بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے میں بہت عدب سے اس آرگومنٹ سے اختلاف رکھوں گا کہ ان کی پارٹی بہت چوٹی ہے یا ان کی کوئی وقت نہیں ہے وہ ان کی وقت اگر نہ ہوتی تو اس پہ اتنا بحث باحثہ نہ ہوتا لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ پہلے ایک ہمارے بہت مقبول لیڈر نے بندوق والوں کی زور پہ حکومت حاصل کی اور پھر تین ساڑھے تین سال وفاق میں حکومت چلائی اور اب ہتوڑا لے کے وہ پر رہا ہے اور جہاں جہاں پہ جو بھی مرضی ہے اور تاثر بھی ایسا عبر رہا ہے کہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یا تو عمران خان صاحب کے پلین پہ عمل کیا جائے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کی بات مانی جائے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا پھر فیصلہ تیار ہے تو معزز عدالت کے سامنے یہ بات ضرور ہونے چاہیے کہ عدالتی ان فیصلوں کی وقت اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے جس کی عوامی پذیرائی بھی ہوتی ہے اسی سیٹنگ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ایک محترم جج صاحب جسٹس منیب صاحب نے چینی کی قیمت اسی روپے مقرر کرنے کا فیصلہ سنایا تھا وہ فیصلہ تو آج بھی موجود ہے لیکن پھر اس وقت چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی تو یہ فیصلہ جو چودہ مئی کا آج بھی موجود ہے اور اس پہ عدالت کا اسرار بھی ہے لیکن دوسری طرف جس طرح سلمان غنی صاحب نے بتایا کہ ہمیں الیکشن کے اثار دکائی نہیں دے رہی ہے یہ عید کی پانچ چھوٹیا ہے اس کے بعد آپ کے بیرٹ پیپرز نے چپنے امیدوارو کا فیصلہ ہونا ہے امیدوارو کی لسٹیں بننی ہے ووٹر لسٹیں بننی ہے تو اثار نہیں ہے فیصلہ تو موجود ہے آپ کو بھی نظر آرہے کہ چودہ مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے آپ کہہ رہے ہیں فیصلے موجود ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہو رہے ایک ایسی چیز عدالتی اصلاحات بل کی اگزیمپل ہے جسے عدالت نے اس پر حکمیں امتناہ جاری کر دیا لیکن آج وہ قانون بن چکا ہے